ہر ایک مومن کے دل کی ہے زدہ مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ مشرقین چاہے کتنے ہی ناغواری کیوں نہ محسوس کرے اللہ کا پیس لائے نور ایمان غالب آکت رہے گا اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی دین کو سر بلندی عدا کرے گا اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی اہل ایمان کی نصرت فرمائے گا اِلَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ تو وہ قرآن صاف اعلان کیا گیا کہ ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے اہل ایمان کی بھی مدد کریں گے صاف اعلان کیا گیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْزِ كَمَا اسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ تِينَهُمُ الَّذِ اِرْتَظَى لَهُمْ وَلَيُبَتْلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی ایمان کو غالب کر کے رہے اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن احتساب کی ضرورت ضرورت ہے ہم احتساب کریں اپنی زندگی کا اس جلسے کا ایک عنوان اصلاح معاشرہ بھی ہے ہم جائزہ لیں اپنی ذات کا سماج کا اپنی معاشرے کا اپنی زندگی کا کہ ہم اللہ کی مدد کے حق دار ہیں یا نہیں ہماری زندگی میں وہ آمار ہیں یا نہیں جو اللہ کی نصرت پر متوجہ کر دیں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگییں اللہ کے دین سے دور ہو رہی ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم اتحاد و اتفاق کا راستہ چھوڑ کر انتشار کے راستے پر جا رہے ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مسلق کے نام پر جماعت کے نام پر ذات اور برادری کے نام پر خاندان کے نام پر ہم تکڑوں تکڑوں میں اور فرقوں میں بٹھ رہے ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم معاملات میں اخلاق میں معاشرت میں پیچھے ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نصرت ہم سے اٹھا لیں گے ہمیں غور کرنا ہوگا احتساب کرنا ہوگا طلاق کے سلسلے میں پھل لائیا گیا طلاق سلاسہ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ طلاق کے سلسلے میں بھی کیا ہم اس نہش پر قائم ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے ابی عزت معنی بناند صاحب نے اشارہ فرمایا کہ ہم غور کریں کہ کیا شریعت کے تقاضوں اور ذابطوں کے مطابق طلاق دی جا رہی ہے بلا وجہ طلاق جذبات میں آ کر طلاق غصے میں آ کر طلاق یہ ٹھیک طریقہ نہیں اگرچہ کہ میں یہ بات پوری طاقت سے کہتا ہوں کہ جو پروپیگندہ کیا جا رہا ہے اور ٹی وی پر بیٹھنے والے جو حالق پھار پھار کر چیختے اور چلاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سماج میں بہت طلاق ہے بہت طلاق ہے وہ بھی کان کھول کر سننے اور مسلمان میں غلط فہمی کا شکار نہ رہیں کہ مسلمانوں میں مذہبی اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ طلاق سب سے کم طلاق مسلمانوں کے ہاں ہے اور سب سے زیادہ طلاق ہندو بھائیوں کے ہاں ہے ہمارے علماء کی قربانیوں محنتوں کا نتیجہ ہے کہ طلاق سب سے کم مسلمانوں کے ہاں ہے ابھی پچھلے چند سال پہلے کے آداد شمار ہیں کہ 0.45% طلاق مسلمانوں کے ہاں یہ سرکاری آداد شمار ہیں یعنی دو سو شادیاں اگر مسلمانوں کی ہوتی ہیں تو کسی ایک شادی کے اختتام طلاق پر ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے ہاں طلاق کے تناسب ہیں اس لیے یہ پروپیگندہ بلکل غلط ہے اور دھوکہ دینا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بہت طلاق ہو رہی ہے لیکن جتنی طلاق دی جا رہی ہے اور غلط طریقے سے دی جا رہی ہے اسے روپنا ہماری ذمہ داری ہے بلا وجہ طلاق نہ دی جائے جذبات میں طلاق نہ دی جائے غصے میں طلاق نہ دی جائے عجیب مسئیبت ہے غصے میں آ کر طلاق دے دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں حضرت بہت غصے میں تک اس سمجھی میں نہیں آ رہا تھا طلاق دیتے ہیں ایک صاحب تو آئے کہنے لگے حضرت طلاق تو دی ہے مگر توئی سے طلاق نہیں بولا تیسے طلاق بولا ہوئی کے نہیں ہوئی عجیب دیکھے چلے آئے اور آپ آ کے پوچھ رہے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کوئی راستہ بتائیے آپ راستہ تو سب بند کر کے آئے ہیں آپ کہاں سے راستہ بتایا جائے اور راستہ کھولا جائے اور میں ایک بات ہمیشہ کیا کرتا ہوں اور آج بھی دور آتا ہوں اپنے شہر کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے سامنے کہ یاد رکھنا علماء شریعت کے مسائل بتایا کرتے ہیں علماء شریعت کے مسائل بنایا نہیں کرتے ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ شریعت میں کوئی تبدیلی کریں شریعت میں اُلٹ پھیر کریں جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے اسی کو بیان کیا جا سکتا ہے جزمات میں طلاق نہ دی جائے غصے میں طلاق نہ دی جائے حارون الرشید بہت بڑا پادشاہ گزرا ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ اس کے رقبہ ستنت میں سورج نہیں ڈھوپتا تھا وہ علم بھی تھا ایک دن بیٹھا ہوا تھا دربار میں ایک درباری آیا اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے سنا نہیں ایک عربی شخص نے پانچ عورتوں کو ایک وقت میں طلاق دے پانچ عورتوں کو بیٹ وقت طلاق دے حارون الرشید میں کہا چار ایک ساتھ سمجھ میں آتی ہے کسی کی چار بیوی ہو اور وہ ایک وقت میں چاروں کو طلاق دے یہ تو سمجھ میں آتا ہے پانچ عورتوں کو کیسے طلاق دے دی کہنے لگا سن تو لیجئے ہوا یہ کہ وہ آیا اپنے گھر چار بیویاں تھی گھر آیا عربی شخص تھا گھر میں مہابارت چھڑی ہوئی تھی چاروں جو ہیں برسر پیکار آیا تو غصہ ہو گیا گھوگا بھی تھا آ کر یہ منظر جو دیکھا تو غصہ ساتھویں آسمان پر پوچھا کیا ہوا تو بیان شروع ہوا اب لمبا بیان عورتوں کا بیان مختصر تو ہوئی نہیں سکتا تو لمبا بیان اس کا غصہ اور بڑا اس نے ایک کو کی طرف اشارہ کر کے کہا لگتا ہے تیرے ہی سارا خصور ہے تجھ کو تین طلاق دوسری چیز پڑی آئی آپ نے یہ کیا کیا ایک ساتھ تین طلاق دے دی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس نے کہا اوہ نصیحت کرنے والی تجھ کو بھی تین طلاق دیسری میں دیکھا کہ مسئیبت کہیں ادھر نہ آ جائے کہنے لگی تقلل اللہ سے در یہ کیا کام کر رہا ہے کہنے لگا اوہ اللہ سے دلانے والی تجھ کو بھی تین طلاق چوتی نے دیکھا تو میں اکیلی تنہا باقی بچی ہوں کہنے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تین بیویوں کو ایک ساتھ تلاق دی دی عرب کے لوگ سنیں گے تو تانہ دیں گے کہنے لگا او تانے کا خوف دلانے والی تجھ کو بھی تین طلاق تو چار توفاری ہوئی گئی پانچویں کہاں سے آئی جب یہ چاروں کو پڑ گئی تو پڑوسن ساری بات سن رہی تھی اس نے بازو سے پکار کے کہا کہ تجھ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے ایک وقت میں چاروں کو طلاق دے دی کھائے گا کہاں سے اس نے کہا قسم خدا کی اگر تیرے شوہر کی اجازت ہوتی تو تجھ کو بھی طلاق دے دیتا وہ تو پہلے سے جلا بھنا بیٹھاتا ہے اس نے کہا اجازت ہے تو وہ کوئی عجیبی ہے ایک وقت میں پانچو کو یہ جو ہے غصے کی طلاق جذباتیت میں آگے طلاق غلط طریقہ ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا اب غز الحلال عند اللہی الطلاق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ چیز طلاق ہے ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسند اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامینا مسلم پرسند اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسند اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا کامینا مسلم پرسند اللہ